گزشتہ سال ریلیز ہونے والی بھارتی فلم اینیمل پاکستان میں بھی مقبول ہوئی تھی اور مختلف پہلوں کی وجہ سے خبروں میں رہی لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہدایتکار سندیپ ریڈی کی فلم میں ایک پاکستانی ادھاکارہ نے بھی کام کیا ہے جیو ڈیجٹل نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی ادھاکارہ شفینہ پٹیل شاہ سے گفتبو کی ہے جنہوں نے اینیمل میں ادھاکار بوبی دیول کی دوسری اہلیہ کا کردار نبایا ہے البتہ کردار سے پہلے انہیں بوبی دیول کی تیسری اہلیہ کا کردار کرنے کی پیشکش ہوئی تھی جو بھارتی ادھاکارہ مانسی ٹکسک نے نبایا شفینہ نے اس فلم میں کردار کس طرح حاصل کیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ادھاکارہ نے بتایا انہیں ایک دن میسج موصول ہوا جس میں ایک انڈین فلم کے کردار کے لیے آڈیشن بھیجنے کو کہا گیا تھا گزشتہ سال میں پاکستان میں پشاور میں تھی جب مجھے میسج موصول ہوا ایک بولی ووڈ فلم ہے جس میں ایک کردار ہے آپ یہ کردار کر لیں گی ادھاکارہ نے بتایا میسج پر تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور میں یہ کردار کر لوں گی ان کا مزید کہنا تھا میں نے آڈیشن بھی بھیج دیا تھا ایک ہفتے تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا لیکن ایک دن ان کا جواب آیا کہ آپ کو اس کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے شفینا نے بتایا کہ انہوں نے بابی دیول کے کردار عبرار حق کی تیسری اہلیہ کے کردار کے لیے آڈیشن دیا تھا جبکہ انہیں دوسری اہلیہ کا کردار کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا فارسی گانہ جمل جمالو کی شوٹ پر کیا ہوا تھا فلم میں شامل فارسی گانہ جمل جمالو بھی بھارت پاکستان میں کافی مقبول ہوا تھا البتہ اس گانے کے سیٹ پر ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا تھا جیو ڈیجٹل سے گفتگو میں ادھکارا نے اس واقعے کے بارے میں بتایا جب ہم جمل جمالو شوٹ کر رہے تھے تو بووی دیول کا ایک سین تھا جس میں وہ شادی کے دن سارے مہمانوں کے سامنے اپنے مقبر کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر اسے بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اس سین میں کافی زیادہ نقلی خون کا استعمال کیا گیا تھا جب یہ سین فلم آیا گیا تو جونئر کاسٹ میں موجود ایک لڑکی سیٹ پر گر کر بھی ہوش ہو گئی تھی شفینا نے مزید کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے لیکن ہم یہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے اینیمل کو بہت زیادہ پرتشدد مناظر دکھائے جانے کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا شفینا نے بولی وڈ بادشاہ شارو خان کے ساتھ بھی کچھ سال پہلے ایک ایڈ میں کام کیا ہے کنگ خان کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے متعلق ادکارہ نے جیو ڈیجٹل کو بتایا کہ جب میں نے پہلی بار کنگ خان کو دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی وہ میرے پاس آئے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں میں نے کہا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز تھیں ادکارہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک فلم میں ٹائگر شروف کے ساتھ بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے ایک ایجنٹ کا کردار بھی کیا ہے لیکن یہ فلم فلحال روک دی گئی ہے ٹائگر شروف کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی بہت اچھا رہا وہ کافی اچھے انسان ہیں بہت انکساری سے پیش آتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر وہ حال نہیں ہوا جو شارو خان کو دیکھ کر ہوا تھا ظاہر ہے کہ کنگ خان کی بات کچھ اور ہی ہے شفینا شاہ دوزار تئیس میں میس ورلڈ پاکستان کا ٹائٹل بھی جیت چکی ہیں اور ان بچوں کی صحت پر کام کر رہی ہیں جن کی پیدائشی تعلو اور ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں موسیقی